گلابی سنڈی کا تاکہ پر اوپے ساکھ دیواتیسہ میں کوئی جیسا بھی زیادہ کی جیسے میں کوئی سنوے مگر آتی ہے میں آپ کو بڑا سپشتہ سے اس میں بتانا چاہوں گا کہ ہم بلکل سجک ہیں اور سب سے زیادہ انرود اس وصحے پہ میں آپ سے جرور کرنا چاہوں گا کہ آپ کے پرنٹ میڈیا کے کارن ہر سیکٹر کو بہت مدد ملی اور یہاں بھی مجھے ایک آپ سے آج ہے کیونکہ آج بھی میں ابھی صبح ہے نو بجے بھی ایک کارکرم گلابی سنڈی پہ جتنے بھی ادھکاری ہیں جن جلوں میں کپاس ہوگائی جاتی ہیں ان کے ٹریننگ پروگرام ہم ابھی سے نہیں جب سے فصل لگی تھی جب پچھلی بار چنائی ہوئی تھی نا تب ہی سے ہم نے اس کا پروگرام شروع کیا تھا کیونکہ گلابی سنڈی کا پرکوب جو پچھلے سال کی آپ کی بنچھٹی بج جاتی ہے نا جو اوسیس بج جاتے ہیں اس میں اس کا جو لاروہ ہے وہ ہائیبرنیٹ ہوتا ہے سپت پڑا رہتا ہے اور مارچ کے مہنے میں جیسے ہی گرمی ہوتی ہے تو وہاں سے اس لاروہ کی تتلی بن کے اور جب کپاس کی فصل میں پھول آتے ہیں اس پہ سب سے پہلے وہ کھانا شروع کرتا ہے تو ہم تب ہی سے اس پہ لگاتار سندیس بھی دے رہے ہیں ہر سپتہ دو دن میں جھوٹ پر دو دن کے بعد آج بھی اس پہ ہم پورا کاریے کر رہے ہیں چالیس سے زیادہ گاؤں میں ہماری سرم ویسر ویدالیہ کی ٹیو جا کے سروے کر چکی ہے کہاں پہ کتنا ای ٹی ای لیول ہے کہاں پہ تھریسورڈ لیول ہے اور کسان کو کرنا کیا ہے بس میرا آپ کے پرنٹ میڈیا کے مادیم سے ایک یہاں پہ انرود رہے گا کہ ہم پینک نہ ہونے جب پینک ہو جاتا ہے تو کسان اندادند رسائنوں کا پریوک شروع کر دیتا ہے تو ہماری بہت اچھی سپاریس ہے اور کوئی اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے پچھلے سال بھی اس کا بہت سور ہوا تھا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پچھلے سال اور اس سے پہلے سال ہمارا جو اتھپادن ہے کپاس کا ایریا گھٹا ہے پچھلے سال اور اتھپادن لگ بگ دگنا ہوا ہے جبکہ پچھلے بار بھی اس گلابی سنڈی کو ہم نے بہت سور کے ساتھ اس کے ڈیٹاز ہے میں اپنے سے بنا کے لیے آپ کرشیو باق سے اس کو کنفرم کریں اس سال بھی یدی کسان بھائیوں نے جو ہماری سفاریس ہے اس کے حساب سے ہمارے میسیج کو دیکھتے ہوئے ہم ہر کسان تک ہر مادیم سے پہنچ رہے ہیں آپ کے پرنٹ میڈیا سے بھی سوشل میڈیا سے بھی ایس ایم ایس کے دوارہ بھی اور جو بھی ہمارے ٹیلی فونی کالس ہے ہم نے اپنے نمبر دیئے ہوئے ہیں اور یہ کیول ایک سنسطہ نہیں کرشیو بھی سے بھی دالے کرشیو بھاگ ہمارے تین ویس ویدالے راجستان کا ہو پنجاب کا ہو ہریانہ کا ان کے ڈریکٹر ریسرچ پرائیویٹ کمپنیز ہمارے پرگتی سیل کسان سب ملکے اس مہم میں اور اس کا اچھا سمادان ہے کوئی پینک ہونے کی آوشکتہ نہیں ہے ہم اس کو بڑے اچھے سے نینتیت کر پائیں گے کئی بار ایک آج سنڈی ملنے سے کوئی تھریسورڈ لیول نہیں چلا جاتا ہے پانچ پرسنٹ فصل تو ہم مانتے ہی ہیں کیونکہ وہ کیڑا کبھی ریجسٹنس نہ ہو اس سے کسان بھائی سو پرسنٹ مارنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اچھی بات نہیں ہے وہ بھی ہم بتائیں گے کتنی سنڈی کتنی تھریسورڈ لیول سارا کچھ ہمارے ویگیانی کسانوں کے کھیتوں پہ جا کے بتا رہے ہیں اور ایک اور میں نوض کرنا چاہوں گا کوئی بھی ایسا کسان بھائی جس کا نمبر ہمارے جو خسل سمبندی ہم جانکاری دیتے ہیں اس میں ریجسٹر نہیں ہے وہ کرشی بھاگ میں لکھوا دے ہمارے کرشی بھی گیان کے در میں لکھوا دے کرشی بھی سویدالہ میں لکھوا دے آپ کے مادم سے ہمارے پاس پہنچ جائے گا تو ہم اس کا ریجسٹر کر پائیں گے تاکہ اس کے گھر بیٹھے اس کو جانکاری ملسے دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے جی جب کیڑے میں ایک پرماتما نے ہر چیز میں جینے کا ایک سکتی دیا جب سے ہماری دوسری جو سنڈیاں آتی تھی کپاس میں تو ہم نے اس میں ایک جین ڈال دیا بیٹی کے نام سے آپ نے سنا ہوگا اور کیونکہ اس میں جو ریفیوز تھا ریفیوز کسان بھائیوں نے کیا کیا کہ اس کو بونا ہی بند کر دیا ہم نے کہا تبھی چاروں طرف جو ہے کچھ کپاس آپ ایسی لگائیے جس میں وہ کیڑا جندہ رہ سکتے جب ہم نے تو اس میں جو میوٹیشن ہونے کے بعد ایک رجیسٹنس پیدا ہو گیا اور ہم پانچ سال سے نئی تقنیق بھی آئے ایک میٹنگ ڈسرپٹنگ جو ہے نئی تقنیق آئی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک گند نکلتی ہے تو جو میل ہے جو نر ہے وہ بھرمیت ہو جاتا ہے وہ ہے تو کیمیکل کی سگند لیکن وہ اس کے کارن ہم نے ایک تار کے روپ میں اس کو پودے پر باند دیتے ہیں تو وہ وہاں پہ جا کے میٹ کرنا چاہتا ہے وہاں پہ میل تو ہے ہی نہیں مادہ وہاں پہ نہیں ہے تو اس سے ہمارا بڑا اچھا نیرنتر مل ہے تو جو نئی تقنیق ہیں اس پہ بھی ہم سود کر رہے ہیں تاکہ اس کو پورنٹا کر دیا جائے اور یہ نیچر کا نیم ہے کہ جب ایک انسیک ختم ہوگا اس کو بھی اپنا اس کے لئے وہ موٹیشن کرتا رہتا ہے اسی لئے سود ایک نیرنتر پر کریا ہے ہم چاہے نئی قسم نکالنے کی بات ہے نئی تقنیق نکالنے کی بات ہے اور آج کے دن بھی ہمارے پاس پریابت ٹیکنولوجی ہے کہ ہم اس کو نینتر کر سکتے ہیں بس کسان کو پورا دھان دینا ہے وہ اپنے آپ سے دکاندار کے پاس دوائیناک خرید کے کریشی بھی بھاگ کریشی بھی سویدالے ہمارے آئی سی آئی سی آئی سی آئی سی آئی اسٹیچوٹ ہے اس کا یا کسی پرگتی سل کسان کی سمپرک میں رہتے ہوئی دوائیوں کا پریوگ کرے تو اس کا نینتر مل ہے دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ میں یہ بتاؤں گا کہ سو پرسنٹ ایک دن میں کسی بھی گھان کو پہنچانا یہ ایک بڑی دھیمی پر کریا ہے اٹیک بھی اتنا زیادہ نہیں تھا اب اس بار جو کسانوں کا ایجوکیشن کا لیول ہے سکل کا لیول وہ کہیں زیادہ ہے کہ کسان نے ابھی سے اس کو ٹنڈے کو توڑنا پچھلے سال ایسا نہیں تھا اس کا جب خراب ہو گیا تب اس نے جب یہ پرستیتی آگی تو نینتر اپنے آپ ہی اچھا ہو جائے گا کیونکہ کسان کی جو بھاگیداری ہے اس کو لانے میں سمیں لگتا ہے کیونکہ وہ گیپ ہے ایک ایجوکیشن کا اور اسی لئے نینتر ہم ٹریننگ پروگرام بھی کر رہے ہیں اور آپ سے بھی میں بار بار جو انڈوڈ کر رہا ہوں کیونکہ اخبار ہر وقت ہی پڑھتا ہے تو اس میں آپ یدی یہ جانکاری ویکلی جب بھی ہم یہاں سے آتی ہے آپ تک پہنچائیں گے اپنے پی آروں کے ماندھم سے آپ یدی اس کو ڈسٹرک سطر پہ نیشنل لیول پہ ڈالیں گے تو اس سے کسان کا بڑا بھلا ہوگا وہ افائد ہے دیکھیں نہیں ہم یہ کہتے کہ یدی اس چھٹی بن چھٹی کو آپ دو چیزیں کرنی گے یا تو کھیت میں اس کو باہ دیا تو مٹی میں جو ہے وہ پھر جندہ نہیں رہے اگلی فسل پہ نہیں جائے گا کیونکہ وہ ساری امسیس آپ کے سیزن میں گڑ جائے یدی آپ نے بن چھٹی کٹھی کر بھی لی تو اس کو آپ جانی سے ڈھک دے تاکہ وہاں سے تطلی بن کے وہ باہر نہ جائے اس لیے ہمارے دو ہی ہیں کہ وہ جھڑ میں کوئی دکت نہیں اس کو باہر جب ہم رکھ رہے ہیں جو اس کی وہ فنگڑی ہوتی ہے کوٹن نکالنے کے بعد وہ اس میں لاروہ رہتا ہے یا چوٹنڈا کھولا ہی نہیں اس میں رہتا ہے تو میرا کہنے کا یا تو اس بن چھٹی کو آپ ڈھکی رکھیں مارس تک کوئی دکت نہیں ہے مارس تک اس کو آپ رکھ لیں اس کے بعد جلانے کا پریوگ نہ کر کے آپ ہروری جیسے ہی موسم گرم شروع ہوتا ہے تب سے اس پہ جالی سے ڈھک دے گے تو یہ سمسیا اپنے آپ ہی دور ہو جائے گی کوئی بڑی سمسیا نہیں ہے لیکن اس میں دھیان دینا پڑے گا ساتھ میں جو ہماری جیننگ انڈسٹری ہے جو بینولا ہمارا آتا ہے وہاں بھی ہمارے کرشی بھاگ کے دوارہ اس پہ نینتن کیا گیا کہ وہاں بھی سمیہ پہ وہ فیومی گیشن کرتے ہیں کئی بار کسان بھائی وہاں سے بیج لے کے اس کو ملا کے بیجنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی ایک سورچ ہے وہاں بھی ہم نے کیا کام کرنا ہے اس کو بھی کیا ہے اور اس میں پھر میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ کی بھومکہ تو ہتیس رہانیاں ہیں میں تو بار بار یہ یوں کیونکہ ہماری بات سنے نہ سنے وہ دیکھے دیں اخبار ہر وقتی آج پڑھنے کا جس کو نہیں بھی پڑھناتا ہے وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بھی پڑھ کے سنا آج کی خاص قبر کیا ہے اور کسان تک یہ پہنچانے میں آپ کا سہیوگ مجھے ضرور چاہیے میں آپ کا بہت بہت آبھاری ہوں